اسلام علیکم دوستو پروفیسر کیم علیو کاس آپ کی حتمت میں آذر ہے جی دوستو تو آج میں موجود ہوں اپنے تلہ سینٹر پر جہاں پر ہم ڈیٹھ سو سے زائد قسم کے تلہ اور پٹیاں تیار کرتے ہیں جن میں مختلف جانوروں کی چربیوں کا میں استعمال کرتا ہوں زہروں کا استعمال کرتا ہوں جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتا ہوں مختلف جانوروں کی چربیوں کا استعمال کر کے ہر طرح کا تلہ جو بھی میرے دعا خانہ پر آ کر یہاں پر لائیو بنوانا چاہتا ہے تو لائیو آپ کی آنکھوں کے سامنے میں آپ کو تلہ تیار کر کے دوں گا جو بھائی پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نہیں آسکتا وہ ویڈیو کال کرے ویڈیو کال پر اس کی مرضی کے مطابق اس کی مرض کے مطابق چیک اپ کرنے کے بعد اس کا تلہ تیار کر کے بھی جو ہوں گا انہی دو نمبرز پر کال کر کے آپ سعودی عرب کی یا دبائی کی اپوائنٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنا علاج کروانے کے لیے ان دونوں ملکوں میں میرے پاس اپوائنٹمنٹ کے بعد آ بھی سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا سنیاز کا شہکار وہ مطارب کروانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے جی سات پٹیاں یہ سات پٹیاں ہیں کیا ان میں مختلف طرح کے جانوروں کی چربیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جتنے زہر آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جتنی جڑی بوٹیاں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جانور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہنود کیے ہوئے ان کی چربیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کس مقصد کے لیے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو پٹی جو پہلی پٹی میں کرواتا ہوں یہ ہے جی شیر کی چربی سے تیار کی ہوئی اس کو تیار کرنے کے لیے اور ان کا جو رنگ مختلف ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل معلومہ دیتا ہوں شیر کی چربی لینی ہے آپ نے اور شیر آپ نے کم از کم دو سے تین سال کے درمیان جس کی عمر ہو جوان شیر ہونا چاہیے بچہ نہیں ہونا چاہیے اس کی چربی لینی ہے اس کو چیزرہ سے دھونا ہے اس کے بعد جس برتن میں آپ نے اس چربی کو تیار کرنا ہے اس برتن میں آپ نے اس چربی کو ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے اگر سو گرام چربی ہے تو ایک ماشا آپ نے سنکھیا سفید ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہم اس میں شامل کرتے ہیں وہ آپ نے ملانی ہے کوئی بھی بھائی اگر یہ نسخہ طلب کرنا چاہے تو وہ سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کر کے نسخہ بھی طلب کر سکتا ہے وقت کی قلت کی ویرہ سے میں ایک ایک جو اس کا نام لے کر آپ کو نہیں بتا پاؤں گا اس لیے جو ضروری باتیں ہیں صرف وہ آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا تو یہ پہلی پٹی اس کا کام کیا ہے نفس کے اندر جو سات لیرے ہوتی ہیں پہلی پٹی لگانے سے یہ جو پہلی لیر ہے یہ اس کے اندر جتنی بھی گندگی بلوکج ہے نفس کے اندر جس کی ویرہ سے نفس کے اندر سختی نہیں آتی اگر سختی آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سانڈے کے اندر بڑی طاقت ہے سانڈے کا تیل سب سے زیادہ طاقت ورمانا جاتا ہے نفس کے لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ تعالی نے جنگل کا بادشاہ بنایا ہے اس سے زیادہ طاقت کسی جانور میں نہیں ہو سکتی شیئر کو اللہ تعالی نے جنگل کا بادشاہ بنایا ہے اس کی چربی کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت اللہ تعالی نے رکھی ہے لیکن چونکہ لوگوں کو یہ ملتی نہیں ہے کسی بھی چربی کا نام شیئر کی چربی رکھ دیتے ہیں تو اس کے کہنے سے وہ شیئر کی چربی نہیں ہو جاتی الحمدللہ ہم خاندانی زندہ شیئروں والے ہیں آپ نے ہمارے ڈیرے بھی دیکھے ہیں جہاں پر ہم نے شیئر رکھے ہیں فارم آس بھی دیکھے ہیں جہاں پر میں نے ببر شیئروں شیئرنیاں پار رکھی ہیں یہ آپ کے سامنے بھی آپ کو شیئر نظر آ رہا ہے تو ہمارا تو کام بھی شیئروں کے ساتھ ہے کیونکہ بچپن سے ہم شیئروں کے ساتھ ہی کھیلتے بڑے ہوئے ہیں اور انہی کی چربیوں سے جو دوائیاں بناتے ہیں ان کے کرش میں ہم نے دیکھی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے کہ آپ کو کوئی شیئر کہی یا سانڈہ کہی تو آپ کس کا انتخاب کریں گے لازمی طور پر آپ کہیں گے کہ میں شیئر کہلانا وہ پسند کروں گا کیونکہ شیئر کہلانے میں طاقت ایک عزت ہے ایک مقام ہے تو اسی طرح سانڈے کو اللہ تعالی نے وہ مقام نہیں دیا جو شیئر کو دیا ہے تو شیئر کی چربی استعمال کرنے سے بھی مرد کو شیئروں والا مقام ملے گا بیگم کی نظر میں وہ شیئر مرد ہوگا جتنی مرضی کمزوری ہو جائے یہ پہلی پٹی لگاتے ہی نفس کے اندر سختی اتنی آلیا کہ نفس میں ڈیلا پن نہ آئے بیگم کے پاس جاتے ہوئے ہم بسری کرتے ہوئے نفس میں ڈیلا پن نہ آئے تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی شیئر کی چربی کیوں سب سے طاقتوار کہی گئی ہے اور شیئر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا گیا یہ ہے دوسرے نمبر والی پٹی یہ ہے جی چیتے کی چربی سے تیار کی ہوئی پٹی اس کا رنگ زرد اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں نے سینکھیا زرد ملایا ہے یہ زہر کیوں ملائی جاتے ہیں تاکہ ان کی افادیت ان کا فائدہ اور تیز ہو جائے وہ مرد حضرات جن کو شہوت بڑی سلو سلو آتی ہے بڑی دیرے دیرے جن کو بہت ٹائم لگتا ہے بیگم کے ساتھ لیٹے رہتے ہیں بڑی آہستہ آہستہ شہوت آتی ہے دوسرے نمبر والی پٹی جس دن یہ کر لیں گے نا پہلے دن استعمال کرنے سے شہوت ٹوٹے گی نہیں شہوت سخت ہو جائے گی نفس بالکل سخت ہو جائے گا ڈیلا نہیں پڑے گا اور دوسرے دن جب یہ پٹی استعمال کریں گے تو اتنی پاور اور اتنی طاقت آپ محسوس کریں گے اور بیگم بھی کہے گی کہ کیا بات ہے آج تو واقعی آپ شیر ہیں اور چیتے والی تیزی آپ دکھا رہے ہیں کیوں کہ صرف یہ شیر کی اور چیتے کی چربی آپ نے استعمال کی ہوگی اس کا کمال آپ دیکھئے گا جب آپ اس کو استعمال کریں گے آج تک جن مردوں نے ان پٹیوں کو استعمال کیا نا وہ کہتے ہیں کہ واقعی کی امساب شیروں والا مزا آتا ہے ہم بسری کا دوران شیروں والی طاقت محسوس کرتے ہیں اس کے بعد ہے یہ تیسری پٹی اس کے اندر میں نے یہ مگرمچ کی چربی استعمال کی ہے مگر مچ کی بائٹ فورس اتنی ہے نا کہ جب یہ کاٹتا ہے نا تو یہ کسی بھی جانر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے یہ اتنے زور کے ساتھ کاٹتا ہے اس کے ساتھ میں ملاتا ہوں جی سینکھیہ سرک یہ الگ الگ سینکھیہ جو ہے نا ان کے اندر اللہ تعالی نے خاصیت رکھی ہے یہ سینکھیہ چاروں یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی میرا بنایا ہوا نہیں ہے رب کائنات نے ان کو بنایا ہے اللہ تعالی کے بنائے ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اس کے دیئے گئے علم کے مطابق ان کو میں تیار کرتا ہوں اور ایسے مرد جن کی گھر میں عزت نہیں ہے نا بیگم جن سے مطمئنی ہوتی جب یہ ساتھ پٹیاں استعمال کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد ان میں کمی نہیں رہتی نفس جو ہے نا وہ اتنا سخت اور سائز میں بھی بڑھتا ہے لمبائی میں مٹائی میں اضافہ ہوتا ہے ٹیڑا پن ہو جائے ختم ہو جاتا ہے رگیں کھل جاتی ہیں کسی بھائی کو چاہیے دوبارہ بتا رہا ہوں نسخہ چاہیے ہو کال کر لو نسخہ دے دوں گا میں نسخہ نہیں چھپاتا اگر میں سامنے ہر چیز دکھا رہا ہوں تو میں خاندانی بندہ ہوں جو زبان سے لفظ نکالتا ہوں پورا کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جو ہوگا نا اس میں دو برائیاں نہیں ہوں گی ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا تو جتنی باتیں بتاتا ہوں نا زبان سے جو لفظ نکالتا ہوں وہ سچ ہوتے ہیں کیونکہ مجھے اپنی آخرت یاد ہے اس لیے جو بھی بات کہتا ہوں آپ اس پر اعتماد کیا کریں کیونکہ میں حقیقت دکھاتا ہوں اور حقیقت ہی بولتا ہوں کبھی بھی میں نے کسی بھی بات کو چھپایا نہیں ہے ہر چیز آپ کے سامنے میں کھول کر بیان کرتا ہوں یہ مگر مچ والی چربی استعمال کرنے سے کیا ہوگا مگر مچ والی چربی جس دن آپ استعمال کریں گے نا اس کے بعد جناب آپ کے نفس کے اندر طاقت اتنی ہوگی نا ڈسچارج ہونے کے بعد بھی نفس دیلانی ہوگا اور جتنا مرضی آپ ہم بسری کے دوران سختی کریں گے جتنا مرضی آپ زور لگائیں گے تو نفس کے اندر ڈیلا پنی ہے اگر نفس مڑے گا نہیں کیونکہ اس کی چربی کے اندر کسی بھی جانور کی چربی کے اندر وہ پاور ہوتی ہے پورے جسم کی وہ اپنی انرجی کو سٹور کرتا ہے چربی کی صورت میں چوتھے نمبر پر ہے یہ ریچ کی چربی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب لذت نہیں آتی ہم بسری کر رہے ہیں سیکس کری جاتا رہے ہیں لذت آئی نہیں رہی نفس بھی کھڑا ہے ٹائم بھی صحیح لگ رہا ہے لیکن لذت نہیں آ رہی کیا کریں یہ پٹی کریں گے جس دن میں کہتا ہوں کہ لذت اتنی ایک ایک رگڑ وہ آپ کی جان نکال لے گی بیگم کو بھی لذت آئے گی آپ بھی لذت محسوس کریں گے کیونکہ ریچ کے اندر جو شہوانی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے نفس کے اندر ہڈی ہوتی ہے ریچ کے نفس کے اندر اور وہ پہلے سٹوریاں آپ سنتے تھے نا کہ ریچ آیا جوان لڑکی کو اٹھا کے لے گیا اور جناب اس کے پیروں کی تلیوں کو چاٹ چاٹ کر اس نے جناب اس کو زخم کر دیے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اس کی زبان بھی خردری ہوتی ہے یہ بڑا سمجھدار اور بڑا سیانا جانور ہے اور سیکس کا شدائی ہوتا ہے یہ اس کی چربی جس نے استعمال کی ہے میں کہتا ہوں وہ بندہ بھی سیکس ایسے کرتا ہے کہ جیسے ریچ اس کے نفس کے اندر ڈیلا پر نہیں آتا سیکس کرتا رہتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے پھر بھی سیکس کرتا رہتا ہے نفس کے اندر ہڈی ہے ہڈی نہ ہو تو پھر اس کا نفس دیلا ہو اس کے نفس کی ہڈی جو ہے نا اس کا برادہ بھی ہم ان چربیوں میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد جناب وہ اس لڑکی کے ساتھ ہم بسری کرتا ہے کرتا 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 اس کا پھر بھی جو شہوت ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی تو اس کو جب آپ استعمال کریں گے نا تو آپ جتنا مرضی سیکس کریں گے آپ کی لذت ختم نہیں ہوگی اس چربی کے اندر یہ کمال ہے یہ چار پٹیاں آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے چار پٹیاں یہ کر لی تو آپ کی زندگی میں کیا کمال کی تبدیلی آئے گی اور آپ کا نفس وہ آپ کو اتنا سکون اور آپ مطمئن ہو جائیں گے آپ کے نفس کی گروت جو ہے لمبائی اور مٹائی جب بڑے گی اور آپ کی جو لائف پارٹنر ہے جو جیون ساتھی ہے جس کا آپ نے حق ادا کرنا ہے اس کا حق بھی صحیح طرح سے ادا کر پائیں گے اس کے بعد یہ پانچویں پٹی اس کا کمال میں کہتا ہوں ان کے فائدے بھی آپ نے سنے ہیں ان کے برابری یہ اس کی اہمیت بھی ان کے برابری ہے اس کے اندر جناب بلائے گئے ہیں کالے بچو کالے بچو اور شنگرف یہ دیکھیں لی شنگرف آپ کہتے ہیں کھانے کے کام آتی ہے میں کہتا ہوں یہ پٹی کے اندر اس کا جو کمال ہے وہ بھی بڑے ہی زبردست ہے کیونکہ شنگرف کے اندر پارا ہوتا ہے اور پارا اور بچو اس کو ملا کر جو یہ پٹی تیار کی گئی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ مرد جو کہتے ہیں نا کہ کیم صاحب نفس سکڑ گیا ہے جتنا سکڑ گیا نا وہ بھی پورا باہر آئے گا ان کو استعمال کرنے سے نفس میں اور اضافہ ہوتا ہے یہ سکیڑ ختم کرتا ہے نفس کے اندر جو سکیڑ آ جاتا ہے نا وہ ہے لی بچو تلا یہ بچو تلا نفس کی مٹائی میں اضافہ کرنے کے لیے بے پناہ میں نے استعمال کروایا ہے بہت زیادہ استعمال کروایا ہے اس کے بعد جناب یہ ہے وہ پٹی جس کی وجہ سے نفس جو ہے نا اس کی تین تین جناب وہ جو نا زگ زگ بنے ہوئے ہیں کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو جا رہا ہے پیچھے سے ادھر کو آگے سے ادھر کو بیگم کہتی ہے یہ کیا ہے بندے کے بس میں ہی کچھ نہیں وہ کہتا ہے بچمن میں جناب میں نے آت سے بڑا کچھ کر لیا دائیں آت سے کیا تو جناب ادھر کو چلا گیا بائیں آت سے کیا تو ادھر کو چلا گیا جناب دونوں آتوں سے کرتا رہا کہ یہ سیدھا ہو جائے پھر یہ اوپر کو چلا گیا تو یہ استعمال کرنے سے بلکل سیدھا ہو جائے گا جیسے تیر ہوتا ہے نا بلکل سیدھا نشانے پر لگے گا میں کہتا ہوں تین منٹ میں اگر نفس سیدھا ہونا تو تین منٹ میں بیگم جو ہے نا وہ ڈسچارج ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے پیار کرتی نہیں تھکتی مرد کو کہتی ہے تم ہی میرے بادشاہ ہو گھر سے باہر جناب جانکتی نہیں ہے کیونکہ گھر میں اس کا حق مل رہا ہے اگر گھر میں حق نہ ملے تو پھر باہر جائے گی نا گھر میں ہر چیز مل رہی ہے اس کو خوراک بھی مل رہی ہے جناب اس کا حق بھی دا کر رہا ہے مرد تو پھر وہ باہر کیا لینے جائے گی اس میں جناب ازدہا کی چربی استعمال کرتا ہوں کیونکہ ازدہا کے پٹھوں میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے یہ اپنے پٹھوں کے دم پر جکڑ کر طاقتور سے طاقتور جانور کو مار دیتا ہے تو جب نفس کے پٹھے سارے ان میں طاقت آئے گی نا تو جتنا مرضی جناب زگزہ گا بلکل سیدھا ہو جائے گا یہ ہے ازدہا کی چربی اور اس پٹی کا کمال اس کے بعد جناب لاسٹ جو ہماری پٹی آتی ہے وہ ہیڈی بلیک کوبرا جس کو کنگ کوبرا کہتے ہیں اس کی چربی سے تیار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ملاتا ہوں جناب یہ میں مٹھا تیلیا مٹھا تیلیا کیونکہ یہ کمال ہے اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں تیز اور لا جواب میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں ہے جو رینگنے والے جانور ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہے نا اس پٹی کا کمال ہے سامپوں کا بادشاہ کنگ کوبرا کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اسی لیے اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنا زہر ہے نا کہ یہ چار جوان آتھیوں کو مار دیتا ہے میں کہتا ہوں کوئی جو ناڑی ہے نا کبھی بھی بلیک کوبرا آ جائے تو وہاں سے ہٹ جائے کریں کیونکہ یہ سامپوں کو نہیں چھوڑتا یہ زہریلے سامپوں کو کھا جاتا ہے ایک بار اس کا جتنا زہر نکلتا ہے نا پانچ سے چھے امیل وہ چار جوان آتھیوں کو مار سکتا ہے ہم جو کام کرتے ہیں نا میں نے آپ کو لائیو کوبرے بھی دکھائے ہیں اس کے اندر جب ہم چربی استعمال کرتے ہیں تو زہر نہیں نکالا ہوتا ہم نے جوان کوبرا ہوتا ہے جس کی چربی سے میں یہ تیار کرتا ہوں جب ہم یہ سارا کام کرتے ہیں نا مختلف طرح کے تقریباً بیس طرح کے سامپ ہیں جن کی چربیوں کو میں استعمال کرتا ہوں سارے آپ کو دکھاؤں گا ایک ٹائم میں جتنا کچھ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں میں صرف اتنا ہی دکھاتا ہوں یہاں پر سامپ بھی چھوڑ دوں سارے جانور جناب بچو بھی سانڈے بھی ہر چیز چھوڑ دوں گا تو سنبھال لے گا کون اتنی جگہ ہی نہیں ہے جناب دکھانے کے لیے تو آج آپ کو یہ جو میں نے سات پٹیاں بتا دی ہیں نا میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں کوئی بھائی کہتا ہے نا کہ یہ ساتوں معاملات ہیں یہ ساتوں مرض میرے اندر ہے ان کو استعمال کر لے میں کہتا ہوں زندگی کا مزہ آجائے گا لطف آجائے گا اگر کوئی بھائی کہتا ہے نا کہ کیم صاحب مجھے ان میں سے صرف دو سکیڑا ہے ڈیلا ہے اور چھوٹا ہے یا سکیڑا آگیا ہے تو پھر کیا مجھے ساری پٹیاں سمال کرنی پڑیں گی دیکھو بھائیو جب آپ موڈ سیکل کی ٹیوننگ کروانے جاتے ہو تو آپ اس کا جب فلٹر چین کرواتے ہو نا ساتھ آئل بھی چین کرواتے ہو ساتھ اس کو جناب سروس بھی کرواتے ہو تاکہ اس کے اندر کئی بھی خرابی نہ رہ جائے اسی طرح جب نفس کو آپ نے اس کی خرابی ختم کرنی ہے تو ساتھ کی ساتھ جو اس کی لے رہے ہیں نا ساتھوں پرتے ہیں ان کے لیے ساتھوں پٹیاں استعمال کر لیں میں کہتا ہوں ساتھ دن استعمال کر لیں گے نا زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ آپ جی پیارے بھائیو یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ کیا ایک ایک ترکیم کو یہ پٹی استعمال کرنی پڑے گی یہ الگ الگ نہیں پیارے بھائیو ایسا نہیں ہے یہ الگ الگ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ان ساتھوں کو یک جان کر کے ہم اس کا مرکب تیار کرتے ہیں سات دن آپ نے وہ مرکب لگانا ہے یہ جتنے فائدے میں نے الگ الگ بتائیں ہیں وہ سارے کے سارے فائدے اس مرکب ایک مرکب میں آپ کو ملیں گے جتنا بھی نفس خراب ہو گیا ہے ڈیلا ہے ٹیڑا ہے شہوت نہیں آ رہی سکڑ گئی ہے رگیں جناب اس کی پچک گئی ہیں نفس اندر کو چلا گیا ہے جناب بڑی دیر سے شہوت آتی ہے ٹوٹ جاتی ہے نفس کے متعلقہ جتنے بھی مرض ہیں وہ ان پٹیوں کو استعمال کرنے سے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں ان پٹیوں کو حاصل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں بزریہ ٹی سی آس آپ مانگوا سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ بزریہ ٹی ایچ ایل کوریئر مانگوا سکتے ہیں سکرین پر میرے دو نمبر دیئے گئے ہیں 0301 595959598 03011 10 3300 بنوے ان دو نمبروں کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے کسی اور نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے ساتھ فراد ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میری ویڈیو چوری کر کے لوگ نمبر لگا کے جناب فراد کر رہے ہیں یوکے کا ایک بندہ تھا اس کے ساتھ بہت بڑا فراد ہوا اور بھی پاکستان میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراد ہو گیا تو پیارے بھائیو یہ نمبروں کو ذہنشین کر لو مجھے ملنا ہو تو آپ ان نمبروں پر رابطہ کریں اپائنمنٹ لے کر میرے دوا خانہ پر آجو میرے دوا خانہ کی دو برانچیں ہیں ایک ہے جیٹی روڈ فیروز والا میں علی دوا خانہ اور ایک ہے شادرہ موڈ اور بتی چوک کے درمیان ہے راوی کا ٹول پلازا اس کے بالکل سامنے مین روڈ کے اوپر علی دوا خانہ جہاں صبح بارہ سے شام ساتھ بریے تک میں خود موجود ہوتا ہوں جو آ نہیں سکتے وہ ویڈیو کال کریں تصدیق کریں کہ واقعی کیا حکیم علی وقاہ سے بات ہو رہی ہے جب جناب ویڈیو کال پر بات ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی آپ دوا مگوائیں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں گا اور انشاءاللہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ میں جتنی میند کرتا ہوں وہ ان دوائیوں میں شفاہ بھی ڈالتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محسن پروفیسر حکیم علی وقاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگمان